اگر آپ نظر ڈالیں جو اب تک میچز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو ہم پاس گرافکس ہیں کہ آج کراچی کنگز کو اسلام آباد یونائٹڈ نے سات وکٹو سے ہرائیا اور پھر اسلام آباد یونائٹڈ کی اگر آپ کار کردگی پر نظر ڈالیں تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم گزشتہ تین میچز مسلسل ہاری تھی اور یہ کس کے خلاف ہاری تھی؟ ملتان سلطانز کوئٹا گلیڈیئٹرز اور پشاور ظلمی پہلا میچ بڑے زبدست طریقے سے جیتی آٹھ وکٹو سے دفاعی چیمپئن لاہور قلندس کے خلاف لیکن پھر تین میچز ہاری اور آج میچ جیتی آپ سمجھتے ہیں مومنٹم گین کرے گی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم دو مرتبہ کی چیمپئن ہے فائنل میں بھی ایک دفعہ کھیل چکی کیسے دیکھتے ہیں سر میں نے بولا ہے ان کی ٹیم بہت اچھی ہے مگر جو پلائنگ الیون میں یہ کرتے ہیں نا فلیکچویشن اس سے یہ ڈسٹرپ ہیں ان کے پاس مائک حیسن جیسا کوش موجود ہے نیزلینڈ کا دیکھیں کوش تو ایڈوائز ہی دے سکتا ہے نا ان دی اینڈ کیپٹن نے ڈسیجن لینا ہوتا ہے کیپٹن اگر اڑ جائے یہ مجھے چاہیے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے تو جہاں تک میں شداب کو جانتا ہوں وہ پلائنگ الیون نائنٹی پرسن وہی بناتا ہے کہ یہ کھیلے گا یہ بیٹھے گا جو بھی کمبینیشن بنانا ہے اچھے کمبینیشن بنائیں آج انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اچھی پلائنگ الیون تھی میں جیتے اور یہ وہ ٹیم ہے جو ٹاپ فور میں آ سکتی ہے اگر انہوں نے پھر وہی آج جیت گئے چلو جی کل نیا کچھ کریں پرسو کچھ اور کریں تو وہ یہ اپنے آپ کو وہی والی باتیں اپنی مشکلیں یہ خود پیدا کر رہے ہیں اچھا کہا تھا کلیٹ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے جی چار نمبر والا وہ بند آن چلے جاتا ہے وہ ایک دم بند آن سے جی سات نمبر چل جاتے ہیں لاہور نے کچھ نہیں کیا اپنی مشکلات بڑھا لی دو ہاتھ میں آئے پہ میچ دونوں آ رہے ہیں لیکن تنبیر اگر اوورال ہم دیکھیں دیکھیں ملتان سلطان تو آلموس کالیفائی کر گئی پھر کوئٹا گلیڈیئٹرز اور پشاور ظلمی کل کوئٹا گلیڈیئٹرز کا بھی میچ ہے اور پھر اس کے بعد آتی ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کراچی کنگز بھی ریس میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کا جو موجودہ کامبینیشن اس کو دیکھتے ہوئے یہ کالیفائی کر سکتے ہیں ٹاپ فور میں کر سکتے ہیں آپ کی اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے مجھے دو پلئر اور یاد آئے تھے جس کا میں بولنا بھول گیا کہ ان کا لیول بھی نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ بس میں محمد وسیم جونئر کو اور فائی مشرف بینسٹو دونوں پاکستان کے لیے کھلے ہیں پانچ پہلے اور دو سات ہو گئی ہے آپ نے جو اسلام آباد یونائیٹڈ کی بات کی واقعی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ چینجنگز ان کی بہت ہوتی ہیں بیچ میں ان کو کرنی نہیں چاہیے ان کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے جب رومان کو کھلایا تھا تو آپ اس کو کنٹینیو لے کے چلیں دیکھیں آپ کا کمبنیشن خراب ہوتا ہے جب آپ چینجنگز کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم کا ہی میچ ہار گیتی ہے ہیلز چلا گیا تھا نا واپس آیا ہیلز پتہ نہیں کیا کر کر آیا اس کی فارم بہت اچھی ہوگی لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے یہی ہیلز کی بات کی تھی ہم نے کچھ دن پہلے یہی ہیلز کی بات کی تھی کہ ہیلز واحد ایسا پلئر ہے کہ جو سیدھا کھیلتا ہے سامنے کھیلنی کوشش کرتا ہے پاکستانی پچھز کو بڑا اچھا جو ہے وہ شان مسود بھی تو سیدھا کھیلا آج شان مسود تو بہت ہی سیدھا کھیلی ہے اتنا سیدھا بھی کراچی گنگز کو نہیں چاہیے یا تیز گیندوں پہ ستہائیس رنس دیکھیں وہ تو مطلب کیا بول سکتے ہیں وہ پاکستان ٹیم کا اچھا بھی آپ سے بات کرتا ہوں